اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات ایک بہت مجرب وظیفہ آپ کی ختمت میں پیش کر رہا ہوں یہ وظیفہ ان میرے بھائیوں بہنوں کے لئے ان بچے بچیوں کے لئے جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے یا رشتے آتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے یا پسند کرتے ہیں تو دوبارہ جواب نہیں دیتے یا اگر ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں مگنی پہ لیکن نکا وغیرہ پہ نہیں جاتے تو یہ وظیفہ بچے یا بچییں خود بھی کر سکتی ہے ماں باپ اپنے بچوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں یا بھائی اپنی بہن کے لئے یا بہن اپنے بھائی کے لئے بھی کر سکتی ہے اس کے لئے بھی اجازت ہے اور میرے کسی بھی وظیفے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ یہ بالکل اجازت ہے سب کو اور انشاءاللہ بہت مجرب وظیفہ ہے اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے اس کے علاوہ یہی فیس بک پہ ہومن وظائف کے نام سے میرا فیس بک گروپ ہے تو آپ وہاں پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو وظائف مل سکتے ہیں تو وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات ضرور آپ سے پہلے شیئر کر دوں کوئی بھی وظیفہ کریں کامل یقین کے ساتھ کریں اور نماز کی پبندی بہت ضروری ہے اور ایک کام کے لئے ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے بھی کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ بھی شروع کر دیں چاہے اس کام کے لئے کسی کام کے لئے بھی کریں لیکن ایک وقت میں ایک وظیفہ کریں میں نے دیکھے ہیں ایسے بہت سارے خواتین و ذرات جو ایک وقت میں ایک کام کے پانچ پانچ دو دو تین تین دس دس وظیفہ کیے ہو رہیتے ہیں ایسے مناسب نہیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی کچھ شرطیں ہیں وہ خیال کیجئے گا نماز عشاء کے بعد بعد نماز عشاء جب آپ کو لگے کہ اب آپ نے سونا ہے کسی سے بات نہیں کرنی اس وقت یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سو مرتبہ سورت اخلاص سورت اخلاص سب کو پتا ہوگا قُلْ وَاللَّوْا عَدْ لَا حُسْمَدْ لَمْ يَلِدْ وَاللَّمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَا حُقُحْ وَنْآهَدْ صوبہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر لیٹ جانا ہے پھر دروشی پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے یہ پڑھنے سے پہلے اول آخر یارہ بار دروشیف ضرور پڑھیں دروشیف کوئی سا بھی پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں اور یہ وظیفہ آپ نے اکتالیس دن کی نیت سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں رشتے کے لیے جس کے لیے بھی انشاءاللہ اس کا رشتہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن آپ نے اکتالیس دن پورا کرنا ہے اور شرط یہی رکھنی ہے ناغا نہیں ڈالنا تو کسی بھی مقصد کے لیے کریں وظیفہ لیکن کامل یقین ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہے تو میرا ویڈس اپ نمبر لکھا ہوا ہے 03024508015 تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں جس کا اپنا نام لکھیں اپنا مسئلہ بتا دیں انشاءاللہ آپ کو اس پہ جواب مل جائے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو حمی و ناصر ہو السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ